ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں بڑی ایک بات معروف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کی جاتی ہے اور غلط منصوب کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی آمد کی کسی کو اطلاع دیتا ہے جو کسی شخص کو سب سے پہلے رمضان کی آمد کی اطلاع دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں تو یہ بڑی مشہور بات سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور آگے بغیر تحقیق کے لوگ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں تو ناظرین یہ بات سمجھ لیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ جو سب سے پہلے کسی کو رمضان کی آمد کی خوشخبری دے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے ایسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں ارشاد نہیں فرمایا یہ منگھرت بات ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منصوب کی جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف جھوٹی بات منصوب کرنے سے بڑی سختی سے منع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منصوب کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے